وفی المهر سبق میں او کی بحث ہم نے شروع کی تھی اور آپ نے پڑا تھا کہ او جو ہے احد المذکورین کیلئے آتا ہے بھئی اور اس کے ذریعے تخییر آیا کرتی ہے تو آج آپ کو بتلا رہے ہیں کہ مہر کے اندر بھی اسی طرح ہوگا مسئلہ یعنی او کے ذریعے تخییر آئے گی صاحبین کے نزدیک بھئی مثلا ایک شخص جو ہے نکاح کرتا ہے کسی عورت سے اور نکاح کے اندر وہ مہر جو ذکر کرتا ہے وہ لفظ او کے ساتھ دو چیزیں ذکر کرتا ہے مثلا کیا کہتا ہے تزوجتو علا حاضہ او حاضہ دو چیزیں ذکر کر دیم بھئی تو صاحبین کے نزدیک یہ تخییر صحیح ہوگی یہ تخییر کا فائدہ دے گا او مہر کے اندر بھی لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تخییر صحیح ہونی چاہیے تخییر کیا ہونی چاہیے صحیح ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی فائدہ بھی دے بھئی کیا ہو جس میں فائدہ بھی ہو کوئی بھئی مثلا یعنی یہ تخییر جو ہے دو ایسی چیزوں کے درمیان ہونی چاہیے جس میں دونوں میں منوجہ خاون کا نفع ہو اور دونوں میں ہی منوجہ نقصان ہو تو دو چیزیں ہونی چاہیے نفع یا نقصان ہو کہ وہ کیا ہونی چاہیے دو مختلف جنسیں ہونی چاہیے یعنی او سے پہلے ایک جنس ذکر کی ہے تو او کے بعد دوسری جنس ذکر ہونی چاہیے مثلا او سے پہلے اگر دراہن ذکر کیے ہیں تو او کے بعد جینار ذکر ہونے چاہیے اور یا پھر صفت کا اختلاف ہو بھئی صفت کا مثلا او سے پہلے نقد کا ذکر ہے اگر پھر جنس وہی ہے دراہن لیکن او کے بعد معجل یعنی جن کی مدت متعین ہو وہ دراہن پھر ذکر ہون تو دیکھو ماں قبل میں مثلا ایک شخص نکاح کرتا ہے اور یوں کہتا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ تخیر صحیح ہے اس کا فائدہ ہے یہ دائر ہے سہولت اور تنگی کے درمیان دونوں میں منوجہ خاون کا نفع اور منوجہ کیا ہے نقصان ہے دونوں الگ الگ یعنی دونوں الگ الگ جنسے ہیں یہاں پر بھئی دونوں الگ الگ جنسے ہیں یا کیا ہونا چاہیے دونوں کی صفت الگ الگ ہونی چاہیے بھئی صفت مثلا اول میں بھی وہی جنس آو سے پہلے بھی وہی جنس لکر آو کے بعد بھی وہی جنس لکر لیکن دونوں کی صفت مختلف ہو جیسے مثلا کہتا ہے تزوجتو کی على الف حالتن اور الفین معجلتن کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں ایک ہزار نقد پر یا دو ہزار معجل پر بھئی مدت متعین ہے مثلا سال بعد یا دو سال تک کی مدت متعین ہے تو دیکھئے یہاں پر ان دونوں کے اندر منوجہ خامن کا نفع ہے اور منوجہ نقصان ہے ایک الف پہلے او سے پہلے کیا ذکر ہیں نقد ہزار بھئی اور او کے بعد کیا ذکر ہیں دو ہزار ادھار دو ہزار معجل ذکر ہیں تو دونوں میں نفع بھی ہے دونوں میں نقصان بھی ہے الف حالی کے اندر نفع کیا ہے کہ تھوڑے دینے پڑھیں گے ہزار اور بعد والے تو کتنے ہیں دو ہزار اور دو ہزار میں بھی نفع ہے بھئی اعتبار کہ وہ ابھی تو نہیں دینے اس کے اندر تو دو سال کی مدد ہے بھئی تو اس میں بھی اس اعتبار سے نفع اور دونوں میں منوجہ نقصان بھی ہے الف جو حالی ہیں یعنی نقد ہیں ان کے اندر نقصان یہ کہ ابھی فوراں دینے پڑھیں گے اور الفین جو معجل ہیں ان کے اندر نقصان یہ کہ وہ زیادہ دینے پڑھیں گے بھئی تو منوجہ کیا ہے دونوں میں نفع ہے اور منوجہ دونوں میں نقصان تو صاحبین فرماتے ہیں کہ جب کلیمہ آو مہر کے اندر آ جائے تو وہ اسی طرح تخییر کا فائدہ دے گا یعنی خامن کے لئے تخییر ثابت ہو جائے گی اسے اختیار ہوگا ان دو چیزوں میں سے جو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ اس تخییر کا کوئی فائدہ بھی ہو یعنی وہ چیزیں جو ہیں وہ تنگی اور آسانی اور نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہو ایک میں ایک نفع ہے تو دوسری میں دوسرا نفع ایک میں ایک مشکل ہے تو دوسری میں دوسری مشکل ہونی چاہیے اور وہ کس طرح ہوگا کہتے ہیں بھئی جنس الگ الگ ہونی چاہیے آو سے پہلے اور جنس ہے مثلا درہم ہے تو آو کے بعد دینار ذکر ہونے چاہیے یا کم از کم جنس ایک ہے تو پھر صفت الگ ہونی چاہیے یعنی اول بھی دینار ہیں بعد میں بھی دینار ہیں لیکن اول والے نقد ہیں اور بعد والے ادھار تو صفت میں کم از کم اختلاف ہونا چاہیے بھئی اس صورت میں خاون کے لیے اختیار ثابت ہو جائے گا اور وہ جو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی لیکن اگر ایک ہی جنس دونوں طرف ذکر ہوئی ایک ہی جنس دونوں طرف مثلا کیا کہتا ہے تزوجتو کی علا الف درہمین او الفینی تو ایک ہی جنس ذکر کی اور صفت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جو عقل ہے جو کم ہے ان دو میں سے وہ واجب ہو جائیں گے بھئی پھر اختیار دینے کا کوئی فائدہ نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھیں آگے تقریص ساری آ رہی ہے بھئی کہتے ہیں وَفِ الْمَحْرِكَ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا اور مہر کے اندر بھی اسی طرح ہے صاحبین کے نزدیک یعنی اس میں بھی تخییر آ جائے گی خامن کے لئے اگر تخییر صحیح ہو شرط یہ ہے کہ تخییر صحیح ہونے چاہیے یہ کیا مانا تخیر صحیح ہونے کا یعنی اس میں خامن کا کوئی فائدہ ہو اختیار دینے کا کوئی فائدہ بھی ہو وَفِ النَّقْدَيْنِ يَجِبُ الْاقَلُ اور نقدیوں کے اندر اندر یعنی درہم اور دنانیر کے اندر يَجِبُ الْاقَلُ اقل واجب ہوں گے بھئی مطلقِ نقدی مراد نہیں ہے یہ وہ صورت مراد ہے جب دونوں طرف ایک ہی جنس ہو نہ جنس کا اختلاف ہو اور نہ صفت کا اختلاف ہو تو اس صورت میں جو اقل ہوگا وہ واجب ہوگا یہ معنی نہیں کہ ایک طرف درہم ذکر ہیں ایک طرف دینار ذکر ہیں آپ کہیں یہ تو دونوں وہی نقدین ہیں دونوں نقدیاں ہیں اور اس صورت میں ماتن نے کیا فرمایا يَجِبُ الْاقَلُ اقل واجب ہوں گے نہیں بھئی یہ نقدین کی وہ صورت ذکر ہو رہی ہے جب دونوں کی جنس بھی ایک ہو اور صفت بھی ایک ہی ہو گئی صرف مقدار کا فرق ہو ایک کم ہو ایک زیادہ ہو تو اس صورت میں اقل واجب ہوں گے یعنی اِذَا دَقَلَ اَوْفِ الْمَحْرِ یعنی جب داخل کیا خاون نے اَوْفِ الْمَحْرِ کے اندر بھی آئیں یا قولہ بائی طور کے وہ کہتا ہے تَذَوَّجْتُ عَلَى حَاظَ اَوْحَاظَ کہ میں نے نکاح کیا اس پر یا اس پر فَاَيَّهُمَا أَعْتَاهَا فَحَا عِنْدَهُمَا پس ان دونوں میں سے جو بھی دے 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 دا خاون دوسر عورت کو صحا تو صحیح ہے عِندَهُمَا صاحبین کے نزدیک وَلَاگِن بِشَرْطِ اَنْيَسِحَا تَقْيِرُ بَيْنَ الشَّيَعِنِ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تخییر صحیح بھی ہونی چاہیے دو چیزوں میں صحیح ہونے کا کیا معنی کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو بے خاون کو بِعَنْ يَقُونَ كُلُّمْ مِنْهُمَا دَائِرًا بَيْنَ النَّفْعِ وَالظَّرَرِي صحیح بھی ہونی چاہیے ان اس میں فائدہ بھی ہو بائیں طور کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دائر ہو کس کے درمیان نفع اور نقصان کے درمیان بِاختلافِ الجنسی افصفتی اختلافِ جنس یا اختلافِ صفت کی وجہ سے بِعَنْ يَقُونَ بَعِي طور کے خامن یوں کہتا ہے عَلَىٰ أَلْفِ دِرْحَمٍ اَوْمِعَتِ دِنَارٍ اَيْتَزَوَجْتُ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْحَمٍ اَوْمِعَتِ دِنَارٍ تو دیکھئے نکاح کیا ہے کس پر ایک ہزار درہام یا ایک سو دینار تو یہاں اختلافِ جنس ہے ماں قبل میں درہام ہیں تو ماں بعد میں دینار ہیں اَوْيَقُولَ یا یوں کہتا ہے عَلَىٰ أَلْفٍ حَالَتٍ اَوْ أَلْفَنِ مُعَجَّلَتٍ ایک ہزار حالی ہوں یعنی نقد ہوں یا دو ہزار مؤجل ہوں مدت کے ساتھ بھئی مدت کے ساتھ تو اس میں دیکھئے جنس ایک ہی ہے ماں قبل میں بھی ہزار درہام ہی ذکر ماں بعد میں بھی دو ہزار درہام ذکر جنس تو ایک ہی ہے لیکن صفت مختلف ہے ماں قبل والے نقد ہیں تو ماں بعد والے مؤجل ہیں اَوْيَقُولَ یا یوں کہتا ہے عَلَىٰ هَادَ الْعَبْدِ اَوْ هَادَ الْعَبْدِ کہ میں نکاح کرتا ہوں اس غلام پر یا اس غلام پر اس غلام یا اس غلام پر دو غلاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اب آپ بتائیے بھئی خامن نے نکاح کیا اور کیا کہا عَلَىٰ هَادَ الْعَبْدِ اَوْ عَلَىٰ هَادَ الْعَبْدِ اس غلام پر یا اس غلام جنس الگ ہے جنس الگ نہیں دونوں طرح غلام ہیں صفت الگ ہے صفت بھی نہیں الگ حالانکہ ہم نے کیا کہا تھا اختلاف جنس یا اختلاف صفت ہو تو پھر کلمہ اَو فائدہ دے گا اور تخییر آئے گی ورنہ تو کیا واجب ہو جائے گا اقل واجب ہو جائے گا تو لہٰذا یہ وہ اقل اس صورت میں اقل واجب ہوگا اور شارح سے تسامہ ہوا کہ اس کو یہاں پر ذکر کر دیا بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی شارح سے کیا ہوا ہے تسامہ ہوا بھئی سستی ہوگئے بے دھیانی ہوگئے یہ یہاں ذکر کر دیا کیونکہ آگے دو چار پانچ سطروں بعد وہ خود بتلائیں گے کہ بھئی غلاموں کے صورت میں کونسا غلام واجب ہوگا اقل قیمت والا غلام واجب ہو جائے گا بھئی یعنی وہ یہ وہ ایک ہی جنس والی صورت بن گئی فَإِنَّ كُلَّمْ مِنْهَا أُولَائِ مُشْتَمِلُنْ عَلَى نَفْعٍ وَزَرَرٍ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مُشْتَمِل ہے نَفْعِ اور ذَرَنُقْصَان پر وَعُسْرٍ وَيُسْرٍ اور سنگی اور سہولت پر ایک میں سنگی ہے تو ایک میں سہولت ہے فَيَسِحُ تَخْيِيرُ تو تخصیر صحیح ہے فَيُعْتِيهَا مَا شَاعَ پس وہ دے گا خاون بیوی کو مَا شَاعَ جو وہ چاہے خاون کو اختیار ہوگا وَإِلَّمْ يَسِحَ تَخْيِيرُ اگر تخصیر صحیح نہ ہو یعنی اس میں کوئی فائدہ نہ ہو بِيَنْ يَقُونَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ مِنَ النَّقْدَئِنِ بَعِنِ طور وقع کہ وہ تخییر کس میں ہو قلیل اور کثیر میں ہو بس ایک طرف کم ہے ایک طرف زیادہ ہے اور مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ اور کس میں سے ہو ایک ہی جنس میں سے ہو مِنَ النَّقْدَئِنِ نقدیوں میں سے تو مثلاً مثال کے طور پر یقولو یوں کہتا ہے تَزَوَجْتُ میں تب سے نکاح کرتا ہوں ایک ہزار درہم پر یا دو ہزار درہم پر تو دیکھئے نہ صفت میں فرق ہے اور نہ جنس میں اختلاف ہے تو اس صورت میں يَجِبُ الْاقَلُ لَا مُحَالَتَا واجب ہو جائے گا اقل ہی قطعی طور پر قطعی طور پر یہاں خامن کو اختیار دینے کا کوئی فائدہ نہیں بھئی سمجھ میں ہے کیونکہ خامن کا فائدہ تو کس میں ہے یہاں اقل میں نہیں ہے آپ صورت میں تو لہٰذا وہی وہی واجب ہو جائے گا بھئی کیونکہ دو ایک کم ہے ایک زیادہ ہے کم والا تو یقینی ہے اِذْ لَا فَائِدَةَ لِزْزَوْجِ فِي حَاظَ الْاِخْتِعَارِ اسی کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے خامن کا اس اختیار کے اندر بل وَلْنَفْعُهُ فِي اِعْتَعِ الْاقَلِ لِأَلْبَتَتَةَ بلکہ اس کا نفع تو کم دینے ہی میں ہے خطعی طور پر وَلَنْ يُعْتَبَرْ یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ یہاں خامن کو اختیار نہیں دیا جائے گا جبکہ دونوں طرف ایک ہی جنس ذکر ہو اور اختلاف صفت بھی نہ ہو تو نہ اختلاف جنس ہوا نہ اختلاف صفت ہوا تو اس صورت میں کیا جیز واجب ہوتی ہے اقل واجب ہوتی ہے کیونکہ اختیار دینے میں خامن کا نفع نہیں بھئی خامن کا نفع تو نہیں لیکن اختیار دیا جائے عورت کا نفع تو ہے اکثر کی صورت میں کیا آپ نے کہا اقل ہی واجب ہوگا لیکن بھئی اکثر کی صورت میں کس کا نفع ہے عورت کا نفع تو ہے لہٰذا اختیار ہونا چاہیے عورت کے نفع کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیں گے کہ بھئی نہیں کہ نکاح میں اصل ہے یہ مہر کے اندر ذمہ کا بری ہونا کہ خامن کا ذمہ کیا ہو جائے بری ہو جائے یہ اصل ہے اور یہ مال اقل کی صورت میں جب ہو رہا ہے تو اکثر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں اور نیز مال جو ہے مال وہ نکاح میں اصل نہیں ہے بھئی آپ نے پڑھایا نہیں کہ نکاح کیا جائے اور مہر کو سیرے سے ذکر ہی نہ کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا نکاح تو ہو جائے گا البتہ کیا آ جائے گا مہرے مثل آ جائے گا مہرے مثل آ جائے گا یا بعد میں جو مقرر کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال معلوم ہوا مہر یعنی مال نکاح کے بعد میں اصل نہیں اگر اصل ہوتا پھر تو نکاح اس کے ذکر کے بغیر مناقض ہی نہیں ہوتا لیکن اس کے ذکر کے بغیر بھی کیا ہو جاتا ہے منعقض ہو جاتا ہے لہٰذا یہاں پر پھر زیادتی کی رعایت جو زائد ہے اس کی رعایت نہیں کی جائے گی بھئی اس کی وجہ سے اختیار نہیں آئے گا وَلَمْ يُعْتَبَرْ نَفْوحَا فِي قَبُولِ الْكَثِیْرِ اور اعتبار نہیں کیا جائے گا اس عورت اس بیوی کے نفع کا قصیر کو قبول کرنے میں لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُ الزِّمَّةِ اسی کیونکہ اصل کیا ہے مہر میں ذمہ کا بری ہونا ہے وَلْمَالُ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ أَمْرًا اصلیًا اور مال جو ہے وہ نکا کے اندر امرِ اصلی نہیں ہے حَتَّى تُعْتَبَرَ رِعَایتُ الزِّعَادَتِ یہاں تک کہ زیادتی کی رعایت کا اعتبار کیا جائے وَقَدْ فُهِمَ مِنْ حَادَ التَّقْرِيرِ اور تحقیق مفہوم ہوا اس سے سمجھا گیا اس تقریر سے یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس تقریر سے جو ہم نے تقریر کی اَنَّ قَيْدَ فِي النَّقْدَيْنِ اتفاقیون یہ جو مطن میں قیدائی نا فِي النَّقْدَيْنِ وَفِي النَّقْدَيْنِ يَجِبُ الْاقَلُ اور دو نقدیوں کی صورت میں عقل واجب ہوگا اور میں نے بتایا تھا دو نقدیوں میں عقل کب واجب ہوگا یہ کونسی صورت ہے جب دونوں طرف جنس بھی ایک ہو یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے تو شارع فرما رہے ہیں یہ جو مطن میں نقدین کی قیدائی یہ اتفاقی ہے احترازی نہیں یعنی اس کے ذریعے اور چیزوں سے احتراز نہیں کہ نقدیوں کی صورت میں تو عقل واجب ہوں گے اور چیزوں کے اندر عقل واجب ایسا نہیں ہے یہ احترازی قید نہیں ہے بلکہ ویسے اتفاقی قید ہے ذکر کر دی ماتین نے بھئی باقی چیزوں میں بھی جب جنس تیک ہو نہ اختلاف جنس ہو نہ اختلاف صفت ہو تو وہاں بھی عقل ہی واجب ہوگا جیسے اس کے اس کی مثال آگے وہ ذکر کریں گے کہ اس شخص نے نکاح کیا کہ میں تمہیں بطور مہر کے یہ غلام دوں گا یا یہ غلام تو دیکھئے یہاں اختلاف جنس نہیں ہے تو کیا واجب ہوگا کونسا غلام جس کی قیمت کم ہے وَقَدْ فُوْهِمَ مِنْ حَادَتْ تَقْرِيرِ اور تَعْقِيق سمجھا گیا ہے اس تقریر سے یعنی سمجھ آتی ہے اس تقریر سے کہ انہا قید فِن نقدین اتفاقی ان کے فِن نقدین کی قید جو ہے مطن میں وہ اتفاقی ہے لینہو اذا تزوج على حاد العبد او حاد العبد جب اس نے نکاح کیا اس غلام پر یا اس غلام پر یجب عندہم العبد الاغل قیمتا واجب ہوگا صاحبین کے نزدیک وہ غلام جس کی جو کام ہے قیمت کے اعتبار سے حاکدہ قیل اس طرح کہا گیا ہے وَحَادَ قُلُّهُ عِنْدَهُمَا اور یہ سارا کا سارا صاحبین کے نزدیک ہے جتنی تفصیل بیان ہوئی کس کا مذہب ہے صاحبین کا مذہب ہے وَعِنْدَهُ يَجِبُ مَحَرُ الْمِسْلِ اور امام صاحب کے نزدیک محرِم مِسْل واجب ہوگا فِي قُلِّ مِن حَذِهِ الْمَسَائِلِ ان تمام مصائل کے اندر ان تمام مصائل میں محرِم مِسْل واجب ہوگا بھئی امام صاحب کا یہ مذہب نہیں ہے کہ محرِم مِسْل واجب ہوگا بلکہ محرِم مِسْل کو حاکم بنایا جائے گا حکم بنایا جائے گا بھئی اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا امام صاحب کا مذہب کیا ہے کہ محرِم مِسْل کو حکم بنایا جائے گا بھئی فیصل بنایا جائے گا اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا مہرمیسل واجب نہیں ہوگا بلکہ مہرمیسل کو حکم بنایا جائے گا فیفل بنایا جائے گا بھئی کس طرح کہتے ہیں جب دو چیزوں کے درمیان آؤ کو ذکر کیا تو مہرمیسل کو دیکھیں گے زیادہ والی کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو مثلا اس نے کیا کہا تھا ایک ہزار یا دو ہزار پر تو اگر مہرمیسل دو ہزار یا دو ہزار سے زیادہ ہوا تو پھر دو ہزار دینے پڑیں گے جتنے دینے پڑیں گے مہرمیسل تو دو ہزار سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ عورت زائد کو ساقط کرنے پر خود ہی راضی ہے وہ راضی ہوئی تھی یعنی نکاح پر اسی طرح تو معلومہ زیادتی اس نے خود ہی معاف کر دی ہے تو لہذا کیا دیا جائے گا دو ہزار یہ کونسی صورت نے جبکہ مہرمیسل اس زائد یعنی دو ہزار کے برابر یا اس سے زیادہ اور اگر مہرمیسل عقل کے برابر یا اس سے کم ہوا تو اس صورت میں عقل دیا جائے گا مثلا عقل تھا ایک ہزار اور مہرمیسل ہے نو سو درہم تو پھر اس صورت میں کیا دیا جائے گا ہزار جو عقل ہے وہ دیا جائے گا بھئی مہرمیسل تو کم ہے عقل سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل دیا جائے گا کہتے ہیں بھئی یہ زائد دینے پر خود خامن ہی تو راضی ہے اسی نے تو یہ ایک ہزار کو ذکر کیا ہے معلوم ہوا یہ زائد دینے پر وہ راضی ہے لہذا مہرمیسل کو حکم بنائیں گے بھئی دونوں صورتوں میں عقل اور اکثر کی صورت میں اگر مہرمیسل اکثر کے برابر ہوا یا اکثر سے زیادہ تو اکثر واجب ہوگا اگر مہرمیسل عقل کے برابر یا عقل سے کم ہوا تو عقل واجب ہوگا اور اگر مہرمیسل عقل اور اکثر کے درمیان ہوا تو پھر مہرمیسل ہی دینا پڑے گا پھر نہ عقل آئے گا اور نہ اکثر آئے گا اگر مہرمیسل ہزار اور دو ہزار کے درمیان ہے مثلا چودہ سو پندرہ سو ہے تو پھر وہ ہی دینا پڑے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی یہ امام صاحب کا مذہب ہے تو امام صاحب کے نزدیک ماتین نے تو کہا یجیبو مہرمیسل امام صاحب کے نزدیک مہرمیسل واجب ہوگا میں نے تفصیل بیان کر دی کہ مہرمیسل واجب نہیں ہوگا بلکہ مہرمیسل کو حاکم بنایا جائے گا بھئی تو ان تمام مسائل میں لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُفِ النِّكَاحِ اس لیے کیونکہ وہی موجبِ اصلی ہے نکاح میں یعنی وہی واجب ہوتا ہے نکاح میں اصلا بھئی یاد رکھیں نکاح میں اصل جو ہے مہرمیسل ہے بھئی مہرمیسل نکاح کریں تو مہرمیسل ہی کو آنا چاہیے کس کو آنا چاہیے مہرمیسل کو لیکن جب وہ میاں بیوی آپس میں کوئی مہرمقرر کر لیتے ہیں تو اس مقرر کرنے کی وجہ سے مہرمیسل کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود اس پر راضی ہو گئے اور تو لہذا جو مقرر کیا ہوتا ہے وہی واجب ہو جائے کرتا ہے ورنہ اصلا تو کس کو آنا چاہیے مہرمیسل ہی کو آنا چاہیے بھئی مہرمیسل یعنی اس جیسی عورت جو ہے اس کے جو اسی خاندان کی ہے اسی کے عمر میں بھی اسی کی طرح ہے اور عمر میں بھی حسن و جمال میں بھی دینداری وغیرہ ان چیزوں کے اندر اس جیسی جو عورت ہو اس خاندان کی اس کا جو مہر ہوا کرتا ہے وہ مہر آنا چاہیے بھئی وہ ہے موجب اصلی بھئی نکاح کے اندر سورت سمجھ میں آگئی بھئی لینہو ہوا الموجب الاصلی فی النکاح اس لیے کیونکہ مہر جو ہے وہی موجب اصلی ہے نکاح کے اندر یعنی وہی واجب ہوتا ہے نکاح میں اصل والعدول عنہ الی المسمع اور یہ جو عدول کیا جاتا ہے اس سے مسمع یعنی مقررہ مہر کی طرف یعنی اس کو چھوڑ کر کس کی طرف جایا جاتا ہے مقررہ مہر کی طرف انما یقون عندہ معلومیتی تسمیتی یہ اس وقت ہے جبکہ وہ تسمیہ معلوم ہو یعنی وہ ذکر کرنا معلوم ہو کوئی معین مہر ذکر ہو ولم توجد اور وہ بایا نہیں گیا یہاں تو کوئی مقرر مہر اس نے ذکر کیا تھا یہاں تو اس نے آؤ کے ذریعے ذکر کیا تھا اور آؤ کے ذریعے تو آہد المذکورین کا فائدہ دیتا ہے مہر تو پھر بھی مجھبور رہا پتا نا چلا متعین نہ ہوا اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا ولیکن فی صورت الالف الحالتی والالفین نصیتی لیکن الف حالی اور الفین نصیتی یعنی ادھار کی صورت میں یعنی وہ صورت جس میں خامن نے کس پر نکاح کیا تھا کیا کہا تھا کہ ایک ہزار نقد دوں گا یا دو ہزار ادھار یعنی معجل دوں گا اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں انکانا مہر المثل الفین اگر مہر المثل کتنا ہوا دو ہزار ہوا اور اکسارا یا دو ہزار سے بھی زیادہ ہوا فالخیار لہا تو اختیار عورت کو ہوگا یہ وصف بھئی وصف جب وصف میں اختلاف ہے جنس تو ایک ہی ہے لیکن وصف میں کیا ہے اختلاف تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اختیار آئے گا لیکن ایک صورت میں ہے کہ عورت کو اختیار ہوگا دوسری صورت میں خامن کو اختیار ہوگا اور فیصلہ مہر المثل ہی کے ذریعے ہوگا کس طرح کہ اگر مہر المثل وہ جو زیادہ مقدار بیان کی یعنی دو ہزار اس کے برابر یا اسے زائد ہو تو عورت کا اختیار ہوگا کیوں عورت کا کیوں اختیار کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مہر المثل تو اس سے بھی زیادہ ہے عورت اپنے نقصان پر راضی ہو رہی ہے تو اختیار بھی اسی کو ہونا چاہیے اور اگر مہر المثل اگر وہ مہر المثل عقل کے برابر یا اس سے کم ہوا تو اختیار کس کو ہوگا صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی اگر مہر المثل عقل کے برابر یا اس سے کم ہوا تو پھر اختیار خامن کو ہوگا بھئیس کیوں خامن کو کیوں اختیار کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کو زائد چیز دینے پڑ رہی ہے مہر المثل تو عقل سے بھی تھوڑا ہے وہ زائد دے رہا ہے نقصان اس کا ہے تو اختیار بھی اسی کو ہونا چاہیے یہ معنی ہے اگر مہر المثل دو ہزار ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اختیار جو ہے عورت کو ہوگا اور اگر کم تھا مہر المثل ہزار سے فالخیار لزوجی تو پھر اختیار خامن کو ہوگا یعطی ہا ایہما شاء و دے دے اس عورت کو یعنی بیوی کو جو بھی چاہیں ان دونوں میں سے وفیل کفارتی یجب احد الاشیاء اندنا خلافا للبازی اور کفارے کے اندر بھئی دیکھئے آو کسی آیا کرتا ہے احد آو کے یہ دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دو چیزوں میں اختیار دو سے زیادہ ہوئی تو ان میں بھی اسی طرح اختیار آئے گا لہٰذا او جب کفارے کے باپ میں آئے بھئی اگر کسی چیز کا کفارہ ذکر کیا گیا ہو قرآن اور حدیث میں اور درمیان میں کیا لفظ آ جائے او کا لفظ آ جائے تو کفارہ او آتا ہے اس تخییر کے لئے تو یہاں بھی کیا آئے گی تخییر آئے گی اور کفارہ دینے والے کو اختیار ہوگا ایک اس پر واجب ہے تینوں کی تینوں اس پر واجب نہیں اور اختیار اسے ہے جو بھی دینا چاہے ایک دے دے گا تو کفارہ آدھا ہو جائے گا اور اگر تینوں دے گا تو تینوں کے ذریعے کفارہ آدھا نہیں ہوگا کفارہ تو ایک ہی کے ذریعے آدھا ہوگا دو باقی اسے صدقے کا ثواب مل جائے گا بھئی یعنی تینوں دینے کی صورت میں تین واجبوں کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ ثواب تو کت کا ملے گا ایک ہی واجب کا ثواب ملے گا اس لیے کیونکہ آو ذکر تھا اور آو کس لیے آیا کرتا ہے مذکورہ چیزوں میں سے ایک کیلئے آیا کرتا ہے تو ان میں سے ایک واجب ہے لہٰذا ایک واجب کا ثواب ملے گا اور باقی صدقے کا ثواب مل جائے گا اسے بھئی اور اگر اس نے تینوں میں سے کسی پر بھی عمل نہ کیا تو پھر اسے سزا ملے گی لیکن سزا بھی ایک ہی کی ملے گی تینوں کی سزا نہیں کیونکہ ایک ہی واجب تھا بھئی سورة سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِ الْكَفَارَةِ يَجِبُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْبَعْزِ اور کفارے کے اندر واجب ہوگی ان چیزوں میں سے ایک ہی ہمارے نزدیک وَخِلَافًا لِلْبَعْزِ بَخِلَافْا بَعْزُ علماء کے یعنی اَنَّ فِي كُلِّ كَفَارَةٍ رُدِّدَ فِيهَا بَيْنَ الْأَشْيَاءِ بِقَلِمَتِ اَوْ یعنی ہر اس کفارے کے اندر جس میں تردید کی گئی ہو چیزوں کے درمیان کلمہ اَو کے ذریعے کما فِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ جیسے کس کے اندر ہے کفارے یمین کے اندر ہے مِن قَوْلِهِ تَعَالَ مِن بَيَانِيَا ہے یعنی کہ اللہ تعالی کا قول اللہ تعالی کفارے یمین ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكَفَارَةُهُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَا سَاقِينَ مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ اَهْلِكُمْ اَوْ قِسْوَتُهُمْ کہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے دس مسکینوں کو مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ اَهْلِكُمْ متوسط درجے کا اس میں سے جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہو اس جیسا متوسط درجے کا کھانا دس مسکینوں کو کھلانا اَوْ قِسْوَتُهُمْ یا ان کو کپڑے پہنانا یعنی انہیں کپڑے دینا اَوْ تَحْرِیرُ وَرَقَبَتِن یا ایک گردن کا آزاد کرنا یعنی غلام یا باندھی کا آزاد کرنا تو یہاں پر تین چیزیں ذکر ہوئیں کفارہ یمین کے اندر اور درمیان میں کلمہ اَوْ ذکر کیا گیا اور اَوْ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے مذکورہ چیزوں میں سے ایک کا فائدہ دیتا ہے تو ان میں سے بھی ایک چیز واجب ہوگی بطور کفارے کے بھئی اب وہ کفارہ دینے والی کی مرضی ہے چاہے تو کیا کرے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں متوسط درجے کا کھانا بھی پھر اگر کھانا کھلاتا ہے تو دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا بھئی دو وقت کا دو وقت کا یا ہر مسکین کو کیا کرے وہ نے دو سیر گندم دے دے نشف سا گندم یا کھجور وغیرہ بغیرہ میں سے دینا چاہتا ہے تو ایک سا دے دے بھئی یا ان کو کیا کرے ان دس کو کپڑے دے دے یا کیا کرے گا غلام آزاد کرے اس کو اختیار ہوگا جو بھی کرنا چاہے بھئی کر سکتا ہے وَكَمَا فِي كَفَارَةِ حَلْقِ الرَّأَسِ مِنْ عُذْرِن اور جیسے کہ حلقِ رأَس کے کفارے میں ہے غرُوزر کی وجہ سے جو حلقِ رأس ہو بھئی دیکھئے احرام کی حالت میں بال کٹوانا ممنوع ہیں بھئی احرام میں بہت سی پابندیاں انسان پر لاغو ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ بال وغیرہ نہیں کٹ سکتا لیکن اگر کسی شخص کو عوذر کی وجہ سے سر منڈوانا پڑا بھئی تو اس صورت میں اسے کفارہ دینا پڑے گا جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کیا ہے وہ کفارہ فَفِدْيَةٌ مِّنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُقٍ کہ اگر کوئی عوذر کی وجہ سے کیا کر لیتا ہے کوئی شخص احرام کی حالت میں سر منڈوانا لیتا ہے تو پھر فَفِدْيَةٌ فِدْيَا دینا ہے مِنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُقٍ کس میں سے یعنی کہ روزے یا صدقہ یا نُسُق قربانی بھئی تو روزے رکھنے پڑیں گے یا صدقہ دینا پڑے گا یا قربانی کرنا پڑے گی بھئی قربانی کرنا پڑے گی تفصیل یہ ہے جو دیگر جو احادیث وغیرہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر سر منڈوانا پڑ گیا حالت احرام میں تو پھر روزے رکھنا چاہتا ہے تو تین روزے رکھ لے اور صدقہ کرنا چاہتا ہے مسکینوں کو ہر مسکین کو کتنا دے دے نصف ساگ گندم یا ایک ساگ حجور وغیرہ دے دے نصف ساگ کتنا ہے کونے دو سے تقریبا بھئی یہ چھ مسکینوں کو تین روزے یا چھ مسکینوں پر صدقہ کر دے تو کیا کرے گا تین روزے رکھ لے گا یا چھ مسکینوں کو نصف چھ مسکینوں پر صدقہ کر دے ہر ایک کو نصف ساگ گندم دے دے یا اور چیز دینا چاہتا ہے کھجور وغیرہ تو پھر وہ ایک سا دے دے اور نصف سا کتنا ہوتا ہے کونے دو سیر بھئی تقریبا آن نصکین یا کیا کرے قربانی کر دے بھئی قربانی کو جانور زبا کر دے تو اب یہ اس میں اختیار آؤ کے ذریعے ذکر ہوئی تین چیزیں تو کرنے والے کوئی اختیار ہے بھئی ایک چیز کوئی عجو بھی چاہے ان میں سے کر سکتا ہے اسی طرح یاد رکھئے احرام کے اندر شکار کرنا منع ہے بھئی اگر کسی شخص نے شکار کیا جان بوچھ کر تو اللہ فرماتے ہیں فَجَزَا أُمِّسْلُمَا قَتَلَا تو بدلہ ہوگا مثل اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا بدلہ دے گا کتنا بھئی اس جانور کے برابر جیسا کہ اس نے جس کو اس نے قتل کیا مینن نعم مویشیوں میں سے نعم کسے کہتے ہیں مویشی چھوپائے یعنی گائر بیل بکری بھیڑ اونٹ وغیرہ بھئی مویشیوں میں سے فَجَزَا أُمِّسْلُمَا قَتَلَا مِن النَّعَمِي پس بدلہ ہے مثل جو اس نے قتل کیا مِن النَّعَمِي کس میں سے چھوپائے میں سے یَخْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُم فیصلہ کریں اس کا دو عادل آدمی تم میں سے یعنی دو قابل اعتماد آدمی تم میں سے فیصلہ کریں اس کا حدیان اس حال میں حدی کہتے ہیں قربانی کا جانور اس حال میں کہ وہ خربانی کا جانور جو ہے خربانی کا جانور ہو بَالِغَ الْقَعْبَةِ پہنچنے والا ہو کعبہ تک کہاں تک پہنچنے والا ہو تو اس کا بدلہ ہے اس کے مثل جو نے قتل کیا کس میں سے دے کس میں سے دے اس کا مثل چھوپائے وں میں سے دے اور اس کا فیصلہ دعا قادل یعنی قابل اعتماد آدمی کریں گے اس حال میں کہ وہ جانور کیا ہوگا حدیان وہ حدی ہوگا قربانی کے لئے اور کہاں پہنچنے والا ہوگا یعنی حرم میں اس کی قربانی کی جائے بھئی کہاں کی جائے حرم میں قربانی کی جائے او کفارتن یا کفارہ ہے تعام مساکین مسکینوں کو کھانا کھلانا او عدد ذالک سیام یا اس کے برابر روزے ہیں یا اس کے برابر روزے ہیں تو یہاں پر بھی بھئی دیکھئے کفارہ اس کا کسی شخص نے حالت حرام کے اندر جان بوچ کر شکار کر لیا تو اس کے جزا یا اس کا بدلہ کتنی چیزیں ذکر کی گئیں تین چیزیں ذکر کی گئیں بھئی بھئی تفصیل یاد رکھئے اگر کسی شخص نے شکار کیا تو اگر شکار کیا کسی حلال جانور کا یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی قیمت لگوائی جائے گی اس آس پاس کے علاقوں میں بھئی کہ اس جانور کی کتنی قیمت بنتی ہے بھئی یہ اس طرح کا جانور ہو پھر اس جانور کے قیمت جو بنتی ہے وہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اس میں یا تو کیا کرے اگر اس میں کوئی قربانی کا جانور خریدا جا سکتا ہے بکری بھیڑ گائے بیل اونٹ جو بھی خریدا جا سکتا ہے اس کو خرید کر حرم میں کیا کر دے اس کی قربانی کر دے ایک صورت دوسری صورت یا اس کی قیمت جو ہے وہ مسکینوں بہا کر دے بھئی مسکینوں پر یا اور یا تیسری صورت کیا ہے کہ روزے رکھے اور روزے کتنے رکھے گا کہتے ہیں بھئی ایک مسکین کو نش سا گندم دی جاتی ہے تو نش سا کے قیمت سے دیکھا جائے کتنی گندم بنتی ہے اور یہ کتنے مسکینوں کا حصہ بنتا ہے جتنوں کا وہ حصہ بنتا ہے اتنے روزے رکھ لے یعنی جتنے نصف سا بنتے ہیں اس میں سے اتنے کیا کر لے روزے صورت سمجھ میں آگئے کہ نہیں یہ تو وہ صورت ہے یہ تو تین چیزوں میں اختیار ہے یا تو قربانی کا جانور خرید دے جائے اور اس کو حرم میں بھیج کر اس کی قربانی کروائے یا پھر کیا کرے مسکینوں پر صدقہ کر دے یا پھر کیا کرے اس کے برابر روزے رکھے اور اگر جانور کم قیمت والا تھا جس سے قربانی کا کوئی جانور خریدہ ہی نہیں جا سکتا بکری بکری یہ تو وہ جانور جس میں جو حلال ہو جس کا کھانا جائز ہو اس کا اس نے شکار کیا تھا اور اگر کسی ایسے جانور کا شکار کیا جس کا کھانا جائز نہیں مثلا بھیڑیے کا شکار کیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھ کی اس کی قیمت بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں سمجھی جائے گی اگر زیادہ بن بھی رہی ہو تو بس اس بکری کے برابر ہی اس کو سمجھ جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے دیکھیں کتاب پر وقما فی کفارت حلق الرأس من عوذر اور جیسے کہ عوذر کی وجہ سے سر کے منڈوانے کے کفارے قربانی کا وقما فی کفارت جزائے سید من قول تعالی اور جیسے جزائے سید کے کفارے کے اندر ہیں من قول تعالی یعنی اللہ تعالی کا یہ قول فجزاؤم مثل ما قتل من النعم پس بدلا ہے مثل اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے من النعم مویشیوں میں سے یحکم بی دوائد من کم فیصلہ کریں اس کا دو قابل اعتماد آدمی تم میں سے حدیم بالغ القابط اس حال میں کہ قربانی کا جانور سعبہ کو پہنچے او قفارت انتام مساکین مسکین کو کھانا کھلانا او عد ذالک سیام یا اس کے برابر روزے یجب عندنا احد الاشياء على سبیل الاباحت واجب ہوگی ہمارے نزدیک ان میں سے ایک پر کرنا چاہے کر سکتا ہے اگر اس نے سارے کے سارے ادا کر دیئے یعنی تینوں ہی تو ایک کفارے سے واقع نہیں ہوں گے مگر ایک ان میں سے ایک کفارے سے واقع ہوگا باقی تبروں ہیں تبروں کہانا ہے ایسی چیز جو کسی پر واجب نہ ہو کسی کو کوئی چیز دینا جو آپ پر واجب نہیں تھی اس کو کیا کہتے ہیں تبروں کہتے ہیں اور باقی تبروں ہے وَإِنْ عَدْتَلَ الْكُلَّةِ يُعَاقَبُ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهَا اور اگر اس نے سب کوئی معطل چھوڑ دیا یعنی کسی پر بھی عمل نہیں کیا کوئی بھی کفارہ نہیں دیا یعاقب عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهَا تو اس کو عراق والے ہیں اور معتزلہ یعنی فقہہ ہیں باگ عراق کے اور ایک گمراہ پھر کا معتزلہ کا ہے وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں فَإِنَّ الْكُلَّ وَاجِبٌ عَنْدَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ سب کے سب جو ہیں وہ واجب ہیں ان کے نزدیک عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ کس طریقے پر بدل کے طریقے پر یہ سب واجب ہیں وہ ان کے نزدیک فَإِن فَعَلَى آَحَدَهَا سَقَتَ وَجُوبُ بَاقِيهَا واجب تو سارے ہیں لیکن کس طریقے پر واجب ہیں بدل کے طریقے پر فَإِن فَعَلَى آَحَدَهَا اگر اس نے ان میں سے ایک بھی کر لیا سَقَتَ وَجُوبُ بَاقِيهَا تو باقیوں کا وجوب ساقط ہو جائے گا وَإِنْ عَدَلْكُلَّ اور اگر اس نے سارے کے سارے ادا کر دیئے يَقَعُلْكُلُ تو سارے کے سارے ہی واقع ہوں گے یعنی سب کے سب ادا ہو جائیں گی یعنی تین واجبوں کا اسے ثواب مل جائے گا يَقَعُلْكُلُ واجباً تو ان میں سے ہر ایک واجب ہو کر واقع ہوگا وَإِنْ عَدْتَ لَلْكُلَّ يُعَاقَبُ عَلَى الجمیعِ اور اگر اس نے سب کو ہی چھوڑ دیا تو يُعَاقَبُ عَلَى الجمیعِ تو اس کو سزا دی جائے گی سب پر یعنی تین واجبوں کے چھوڑنے کی اس کو سزا دی جائے گی یہ کس کا مذہب بیان ہو رہا ہے باہراتِ باس پو کہا اور مُعتَزِلَى کا بھئی بھئی یہاں محشی لکھتے ہیں کہ شارح سے پھر تسامح ہوا کہتے اس لئے کیونکہ مُعتَزِلَى کے دو گروہ ہیں کچھ تو مشاہیرِ مُعتَزِلَى ہیں اور کچھ ایک اور گروہ عام مُعتَزِلَى کا مشاہیرِ مُعتَزِلَى یعنی مشہور جو مُعتَزِلَى ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک سارے واجب ہوتے ہیں لیکن على سبیل البدل کس طریقے پر بدل کے طریقے پر واجب ہوتے ہیں اور ایک کو ادا کر دے گا تو اس باقی کیا ہو جائیں گے ساخت ہو جائیں گے کیونکہ بدل کے طریقے پر واجب ہیں اور بدل کے طریقے پر جو واجب ہیں تو گویا کہ ایک ہی واجب ہے بھئی بدل کے طریقے پر جیسے بھئی نمازِ جنازہ کسی مسلمان کے انتقال ہو جائے تو تمام مسلمانوں پر اس کی نمازِ جنازہ واجب ہوتی ہے لیکن اگر چند بھی ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے سورت سمجھ میں آگے بھئی تو یہاں بھی اسی طرح کہتے ہیں واجب تو تینوں ہیں لیکن بدل کے طریقے پر ہیں اگر ایک کو بھی ادا کر دے گا تو باقی سب کا وجود کیا ہو جائے گا ساخت ہو جائے گا بھئی یہ مذہب ہے مشاہیر معتضلہ کا اور یہ بیائی نہیں ہمارا بھی یہی مذہب ہے کہ ان تین میں سے ایک واجب صرف لفظوں کا فرق ہے وہ کہتے ہیں تینوں واجب لیکن اور ہم کیا کہتے ہیں ایک واجب وہ کہتے ہیں تینوں واجب لیکن کس طریقے پر اللہ سبیل میں بھی یہ واجب تو ایک ہی ہوتا ہے لہذا صرف لفظوں کا فرق ہے مذہب نیز ہمارے نزدیک بھی کوئی ایک ادا کرے گا تو کیا ہو جائے گا ادا ہو گیا بھئی ان کے نزدیک بھی ایک ادا کرے گا تو باقی ذمہ سے کیا ہو گئے ساخت نیز ان کے نزدیک بھی اگر تینوں ادا کرتے ہیں تو ایک واجب کا سواب ملے گا تینوں کا سواب نہیں ملے گا اور اگر نہیں عمل کرتا تو ایک واجب چھوڑنے کی سزا ملے گی تو یہ بیائنی ہی ہمارا ہی مذہب ہے مشاہیر معتظلہ کا اور یہ جو باقی وہ دوسرے معتظلہ کا گروہ ہے ان کے نزدیک تینوں واجب ہیں تینوں واجب ہیں ہاں ایک ادا کر دے گا تو باقی دو ساخت ہو گئے لیکن اگر تینوں ادا کیے تو تینوں واجب ادا ہوئے تین واجبوں کا سواب ملے گا اور اگر تینوں کو چھوڑ دیا تو تین واجب چھوڑنے کی سزا ملے گی یہ کس کا مذہب ہے دوسرے معتظلہ کا تو شارح سے تصامح ہوا کہ مذہب تو ذکر کیا مشاہیر معتظلہ کا اور آگے تفصیل بیان کر دی کس کی معتظلہ کے دوسرے گروہ کی مذہب کیسے بیان کیا مشاہیر معتظلہ کا کہ ان کے نزدیک تینوں واجب سب واجب ہوں گے کس طریقے پر بدل کے طریقے پر اور آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں تو وہ دوسرے مذہب کی بیان کر رہے ہیں اگر ایک ادا کر دیا تو باقیوں کا وجوب ساقیت ہو جائے گا اور اگر سب کے سب ادا کیے تو سارے ہی واجب ہو کر ادا ہوں گے اور اگر سب کو اس نے چھوڑ دیا تو سزا ملے گی سب پر یہ تو دوسرے معتظلہ کا گروہ تو شارح سے یہاں کیا ہوا سسام ہوا یہ تھا بعض فقہہ عراق کا اور مذہب اور اسی طرح معتظلہ کے گروہ کا مذہب قلنا ہم جواب میں کہتے ہیں حاذا خلاف وضع اللغت والشرع فلا یعتبرو کہ یہ لغت کی وضع کے بھی خلاف ہے اور شریعت کی وضع کے بھی خلاف ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ لغت کی وضع کے بھی خلاف ہے اس لئے کیونکہ لغت کے اندر آو جو ہے وہ احد الاشیاء کے لئے آیا کرتا ہے بھئی جمع کرنے کے لئے نہیں آتا اور شرع کی وضع کے بھی خلاف ہے شریعت نے جو تین چیزیں بیان کی وہ سہولت اور آسانی کے لئے بیان کی نہ کہ مشکل کے لئے تینوں ہی کو کرنا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی پھر جب مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے کلمہ او کے حقیقت سے تو شروع ہوئے اس کے مجاز میں یعنی اس کا حقیقی معنی بیان کر دیا اب اس کا مجازی معنی بیان کرنے لگے ہیں فقال پس فرمایا وفی قول ہی تعالی اور اللہ تعالی کے اس قول کے اندر ان یقتل او یصلب لتخییر اندہ مالک رحمہ اللہ وعند انہ بمان بل کہ اللہ تعالی کہ یہ جو قول ہے ان یقتل او یصلب اس میں یہ جو آیا لتخییر یہ کس لئے ہے تخییر کے لئے ہے امام مالک رحم اللہ کے نزدیک وعند انہ بمان بل اور جو ہے کس معنی میں ہے بل کے معنی میں ہے تمام آیت پوری آیت یہ ہے بھئی انما جزاؤ الذین یحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف وارجلهم من خلاف او ینفو من الارض انما جزاؤ الذین یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا یحاربون اللہ ورسوله جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے ویسعون فی الارض فسادا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں این یقتلوا یہی بدلہ ہے ان کا کیا یقتلوا کہ وہ قتل کیے جائیں یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یعنی یا وہ زمین سے دور کر دیے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں جائیں چار بدلے مین اور یہ اللہ نے چار ذکر فرمائی کلمہ آو کے ساتھ فَمَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهِ يَقُولُ اِنَّهَ عَلَى حَالِهَا تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آو ہے یہ اپنے حال پر ہی ہے فَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَهَا تو اس میں ان سزاؤں کے درمیان امام یعنی خلیفہ کو اختیار ہوگا کیونکہ آو بھی کس لی آیا کرتا ہے تخییر کے لیے آتا ہے یہاں آو آیا تو تخییر ہی کا فائدہ دے گا یہ اور خلیفہ المسلمین کو اختیار ہوگا ان چار سزاؤں میں سے جو بھی سزا دینا چاہے ڈاکوں کو وہ دے سکتا ہے وَعِنْدَنَا بِمَعْنَا بَلْ اور ہمارے نزدی کے کس معنی میں ہے آو بل کے معنی میں ہے بھئی بل کے معنی میں لِلْإِذْرَابِ عَنْكَ الْآَامِن وَشُرُوعِن فِي آخَرَا یعنی ایک بات کو چھوڑ کر دوسری میں شروع ہونے کے لیے ایک بات کو چھوڑ کر دوسری میں شروع ہونے کے لیے ہے یہاں آو بل کے معنی میں ہے بھئی بل کے معنی میں سمجھ جائے تو یہ آو کس معنی میں ہوا بل کے معنی میں اور آو اور بل میں مناسبت بھی موجود ہے آپ کہیں گے بھئی کیا مناسبت ہے آو اور بل میں مناسبت موجود ہے کس طرح جیسے بل اعراض کے لیے آتا ہے اسی طرح آو بھی اعراض کے لیے آتا ہے بل کس لیے آتا ہے اسی طرح آو بھی اعراض کے لیے آتا ہے کیسے بھائی دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن بل عمرن تو میں نے بل کے ذریعے کیا کیا زید سے اعراض کیا کہ یہ مجید زید کے لیے نہیں ثابت بل کے کس کے لیے ثابت ہے تو بل اعراض کے لیے آتا ہے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسی طرح آو بھی اعراض کے لیے آتا ہے یعنی تائین سے غیر تائین کی طرف اعراض ہوتا ہے آو کے ذریعے کس سے کس کی طرف اعراض ہوتا ہے تائین سے غیر تائین کی طرف اعراض ہوتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن تائین ہے یعنی کس کی مجید ہے یہاں پر لیکن اسی کے ساتھ میں او لاتا ہوں یہ او نے کیا کیا تائین سے کلام کو کس کی طرح پھیڑ دیا غیر تائین کی طرح تو او سے ما قبل صرف زید تک دیکھیں تو یہاں تائین ہی تائین تھی اس او نے تائین سے پھیڑ دیا کس کی طرح غیر تائین کی طرح سورت سمجھ میں آگئی تو دونوں میں مناسبت بھی موجود ہے تو لہذا یہاں پر بھی اعراض کے لئے ہیں ان کلام و شروع فی آخر ایک کلام سے اعراض کے لئے اور دوسرے میں شروع ہونے کے لئے ہے لئن جنایات قطاع تریخ کانت علا اربعات انوائ اس لئے کیونکہ ڈاکو جو ہیں ان کی جنایت ان کے جرم جو ہیں وہ چار قسم پر ہیں بھئی دیکھ ڈاکو کا جرم چار قسم پر ہو سکتا ہے یا تو وہ صرف مال لوٹ لے قتل وغیرہ کی نوبت نہیں آئی دوسری صورت صرف قتل کرتا ہے مال وغیرہ لوٹنے کی نوبت نہیں آتی تیسری صورت قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا چوتھی صورت نہ قتل کیا نہ مال لوٹا صرف ڈرایا دھمکایا بھئی تو کتنی صورتیں ہیں چار ہی صورتیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں آوگ یہاں کس لیے ہے بل کے لیے ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی داکو کا جرم ہے جو ہے وہ چار قسم پر ہو سکتا ہے تو ان چار قسموں کے لیے چار قسم کی سزائیں اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہیں چار قسم پر جرم جتنا بڑا ہے سزا بھی اس کے مطابق ذکر کی گئی اور جرم اگر چھوٹا تو سزا بھی اس کے مطابق خلقی ذکر کی گئی بھئی دیکھے وہ ذکر کر رہے ہیں لیانا جنایات قطاع تری کی قانت علیہ ارباتی انواعین اتے کے ڈاکوں کے جرم جو ہیں وہ چار قسم پر ہیں آنی اخضل مال فقط یعنی صرف مال کو لینا یعنی صرف مال لوٹا والقتل فقط یا اور صرف قتل کیا یہ دوسری صورت والقتل والاخضل مال جميعہ اور قتل اور مال کا لینا دونوں یہ دوسری صورت والتخوی فقط اور صرف درانا من غیر قتل و اخض مال بغیر قتل کیے اور مال لیے فقابل بہادی الجنایات الاربع الاجزیت الاربع پس مقابلہ فرمایا اللہ تعالی نے ان چار جنایتوں کا چار سزاؤں کے ساتھ چار بدلوں کے ساتھ ولیکن لم يذکر الجنایات فی نفس اعتمادا على فهم العاقلین لیکن اللہ نے جنایتوں کو ذکر نہیں فرمایا نفس کے اندر اعتماد کرتے ہوئے اعقل والوں کی فهم پر کہ اعقل والے خود ہی کیا ہے سمجھ جائیں گے تو اس آیت میں صرف سزاؤں کو تو ذکر فرمایا ان کے جنایتوں اور جرائیں کو ذکر نہیں فرمایا بھئی وَذَلِكَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْجَزَاءِ جرم کے بقدر ہی ہونی چاہیے فَغِلَضُهَا بِغِلَضِهِ وَخِفَتُهَا بِخِفَتِهِ پس سزا کی سختی جرم کی سختی کی وجہ سے ہوگی یعنی جرم جب سخت ہوگا تو سزا بھی سخت ہوگی وَخِفَتُهَا بِخِفَتِهِ اور سزا کی نرمی جرم کی نرمی کی وجہ سے یعنی جرم حلکہ ہوگا تو سزا بھی حلکی ہوگی وَلَا يَلِقُ مِنَ الْحَقِيمِ الْمُطْلَقِ اَنْ يُجَازِيَا اور یہ لائق نہیں ہے یعنی شایانِ شان نہیں ہے حقیم المطلق کے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ اَنْ يُجَازِيَا کہ وہ بدلہ دے کیا بدلہ دے اَغْلَضَ الْجِنَایَتِ بِأَخَفِهَا سخترین جنایت کا حلکی ترین سزا کے ساتھ عَبِ الْعَقْضِ یعنی حلکی ترین جنایت پر سخترین سزا دے یہ اللہ کی شایانِ شان نہیں کہ سخترین جرم پر حلکی ترین سزا دے یا حلکی ترین جرم پر سخترین سزا دے کس طرح وہ امام مالک رحماللہ نے کلمہ اوتو تخییر کے لئے بنایا یعنی امام کو یعنی خلیفت المسلمین کو اختیار ہوگا کہ ان چار سزاؤں میں سے جو بھی سزا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے معلومہ اس کو اختیار ہے چاروں میں سے جو بھی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے اور ڈاکوں کا جرم تو چار قسم پر ہے اور ان چاروں کے اندر گویا اس کو چاروں کا اختیار ہوا اس کو چاروں کا اختیار ہوا اور یہ چاروں جرم تو ایک قسم کے نہیں ہیں بھئی ایک تو ان میں سب سے حلکا ہے صرف ڈرائے دھمکایا ہے نہ مال لیا ہے خلیفہ کو معلوم وہ سخترین سولی بھی دے سکتا ہے قتل بھی کر سکتا ہے تو یہ تو جرم ہلکا ہوا اور سزا کیا ہو گئی اور نیز ان چار صورتوں میں ایک کیا ہے سخترین جرم ہے کہ مال بھی لوٹتا ہے اور قتل بھی کرتا ہے اور اس صورت میں بھی خلیفہ کو چاروں سزاؤں کا اختیار ہے اور ان چار سزاؤں میں تو ایک سزا سکتے ہلکی ہے کہ صرف کیا کیا جائے زمین سے دور کیا جائے یعنی جلاوطن کر دیا جائے جرم اتنا بڑا قتل بھی کیا مال بھی لوٹا ہے اور سزا اتنی ہلکی کہ صرف کیا کیا جلاوطن تو لہذا اس صورت میں یہ خرابی لازم آتی ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی جی فَقَانَ تَقْدِيرُ عِبَارَةِ الْقُرْآنِ تو عبارتِ قرآن کی تقدیر جو ہے وہ اس طرح ہے دیکھئے بھئی وہی آیت کو ذکر کریں گے اور درمیان میں یہ آیت میں تو صرف سزائیں ذکر ہیں درمیان میں جرائم بھی ذکر کرتے جائیں گے یہ سزا کب ہے یہ سزا کب ہے اَنْ يُقَتَّلُوا ان کو قتل کیا جائے کب اِذَا قَتَلُوا فَقَتْ جب انہوں نے صرف کیا کیا ہو قتل بَلْ يُسَلَّبُوا بلکہ ان کو سولی دی جائے کب اِذَا اَرْتَفَاتِ الْمُحَارَبَةُ بِقَتْلِ النَّفْسِ وَأَخْضِ الْمَالِ جب بلند ہو جائے لڑائی یعنی بھڑک اٹھے جنگ بِقَتْلِ النَّفْسِ نفس کو قتل کرنے کی وجہ سے وَأَخْضِ الْمَالِ اور مال کو لینے نفس کو قتل کرنے اور مال کو لوٹنے کی وجہ سے جب لڑائی بھڑک اٹھے تو اس وقت کیا کرو ان کو سولی دو تو یہ معلوم بہا قتلِ نفس اور اخذِ مال دونوں جب جمع ہو تو اس صورت میں سولی دو بَلْتُ قَتْتَ عَيْدِيْهِمْ بلکہ ان کے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں وَأَرْجُلُوْهُمْ اور ان کے پاؤں مخالص سمت سے کب اِذَا أَخَذُ الْمَالَ فَقَدْ جب انہوں نے صرف مال لیا ہو یہ تین صورتیں ذکر ہو گئیں چوتھی آگے آرہی ہے بَلْ يُنْفَوْ مِنَ الْعَرْضِ بلکہ ان کو زمین سے دور کیا جائے اِذَا خَوْ وَفُتْ طَرِقَ جب انہوں نے راستے کو ڈرائیا ہو یعنی راستے والوں کو ڈرائیا ہو صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو چار جرائم ہیں وہ چار سزاؤں کے مطابق ذکر کیے گئے آیت میں اور نیز آگے مزید تائید فرما رہے ہیں شارے کہتے ہیں بھئی یہ معنی یہ چار سزائیں ہم نے ویسے اپنی طرف سے نہیں بھی آئی نہیں یہی معنی حدیث کے اندر بھی ذکر ہے بھئی تو نچنانچہ یہ جو ہم نے معنی کیا آیت کا یا حدیث سے اخذ کرتے ہوئے ہیں ویسے نہیں ہے بھئی وہ حدیث کیا ہے کہتے ہیں وَقَدْ بَرَدَ حَادَ الْبَيَانُ بِعَيْنِهِ بِمَا رُوِعَ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ اور تحقیق آیا ہے بِعَيْنِهِ یہی بَيَان اس حدیث کے اندر جو روایت کی گئی ہے حضور علیہ السلام سے کہنہو وَادَعَ عَبَا بُرْدَ تَ کہ حضور علیہ السلام نے صلح فرمائی ابو بردہ کے ساتھ یہ کوئی سردار تھا کسی قبیلے وغیرہ کا اس کے ساتھ صلح فرمائی وَادَعَ کا معنی ہے وَادَعَ يُوَادِعُ مُوَادَعَ تَنْبَي دشمنی کو چھوڑ دینا وَادَعَ يَبِعُ کا معنی ہوتا ہے نا چھوڑنا تو وَادَعَ دشمنی کو چھوڑ دینا یعنی صلح کرنا کہ حضور علیہ السلام نے صلح فرمائی ابو بردہ سے یہ ابو بردہ بعض جگہ آیا ہے بھئی باپر پیش ہے اور راستاکن ہے ابو بردہ لیکن علماء نے لکھا بعض نے کہ صحیح لفظ ابو بردہ ہے بھئی ابو بردہ باپر فتحہ ہے اور اور دال نہیں ہے بلکہ را کے بعد زا ہے بھئی زا تو دونوں بارہ لفظ آئے ہیں روایتوں میں ایک آبا بردہ اور ایک آبا برزم تو حضور علیہ السلام نے صلح فرمائی ابو بردہ سے اَن لَا يُعِينَهُ وَلَا يُعِينَ عَلَيْهِ کی نا تو وہ ان کی مدد کرے گا یعنی حضور علیہ السلام کی اور نا ان کے خلاف کسی کی مدد کرے گا صلح کی بھئی معایدہ کر لیا کہ ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہمارے مخالف کی بھی مدد نہیں کرو گے یہ معنی ہے اللہ يُعِينَهُ کہ وہ مدد نہیں کرے گا حضور علیہ السلام کی وَلَا يُعِينَ عَلَيْهِ اور نا حضور علیہ السلام کی اعلی ضرر کیلئے آتا ہے نا حضور علیہ السلام کے خلاف مدد کرے گا کسی کی فَجَاءَهُ اُنَا سُن تو آئے حضور علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ یُرِيدُونَ الْإِسْلَامَ اسلام کا ارادہ کرتے تھے یعنی مسلمان ہونے کے لئے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی طرف آئے راستے میں تھے فَقَتْعَا أَصْحَابُ أَبِي بَرْدَةَ عَلَيْهِمُ التَّرِقَةَ تو ابو بردہ کے ساتھیوں نے ان پر ڈاکہ ڈالا فَازنہ زالا جبریل علیہ السلام تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے بِالْحَدِّ فِيهِم ان کے بارے میں حد کے ساتھ کہ ان میں سے جس نے قتل کیا ہے اور مال بھی لیا ہے سلیبا اس کو سولی دی جائے وَمَن قَتَلَا اور جس نے قتل کیا ہے وَلَمْ يَاقُزِ الْمَالَ اور مال نہیں لیا قُتِلَا اس کو قتل کیا جائے وَمَنْ أَخَزَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُل اور جس نے مال تو لیا ہے اور قتل نہیں کیا قُتِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافِن تو کاتھا جائے اس کے ہاتھ کو اور اس کے پاؤں کو مخالف سمت سے وَمَنْ أَفْرَدَ الْإِخَافَتَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ اور جس نے اکیلہ ڈرائیہ ہی ہے یعنی صرف ڈرائیہ ہی ہے نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ اس کو زمین سے دور کیا جائے بھئی جی نَفِي مِنَ الْأَرْضِ کا معنی میں زمین سے دور کرنے کا کر رہا ہوں آپ علماء مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں جلاوتن کرنا اور زمین سے دور کرنا یہ قرآن کے الفاظ کا حقیقی معنی ہے بھئیون فَوْمِنَ الْأَرْضِ زمین سے دور کیے جائیں اور باقی اس کا کیا معنی کرتے ہیں جلاوتن کے اور یہ جو لفظی معنی ہے یہ عین موافق ہے مذہبِ ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے امام صاحب کے نزدیک اس کو جلاوتن نہیں کیا جائے گا ورنہ تو پہلے یہاں فساد پھیلا رہا تھا یہاں والے تو چلو محفوظ ہو گئے لیکن جہاں دوسری جگہ پہنچا ان کے لئے تو وہ وہ مسئبت بنائے گا وہاں پر بھئی تو وہ فرماتے ہیں زمین سے دور کرنے کا معنی یہ ہے کہ ظاہر زمین سے اس کو دور کرو یعنی اس کو قید میں ڈال دو جب تک توبہ نہیں کر لیتا توبہ کے آثار اس پر نظر نہیں آتے پتہ نہ چل جائے بھئی یہ واقعی اب نیک بن گیا ہے اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جائے گا چاہے اسی میں ان کی موت ہی کیوں نہ آجائے جیل کے اندر ہمیشہ ورنہ جیل میں ہی پڑے رہیں گے تو ومن افراد الاخاقہ تا اور جس نے علت کیا اخاقہ ڈرانے کو یعنی صرف ڈرائی ہی ہے نفی من الارضی اس کو زمین سے دور کیا جائے ولیکن حمل ابو حنیفہ رحمہ اللہ قولہ لیکن امام آزام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے محمول کیا جبریل علیہ السلام کے اس قول کو حدیث میں کہا ہے جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا جس نے قتل بھی کیا اور مال بھی لیا سلیبہ اس کو سولی دی جائے تو امام آزام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو محمول کرتے ہیں کہ سولی دینا خاص ہے اس حالت کے ساتھ امام صاحب کیا فرماتے ہیں سولی دینا خاص ہے اس حالت کے ساتھ یعنی صرف اسی حالت میں سولی دی جائے گی باقی حالتوں میں تین حالتوں میں سولی نہیں تو سولی دینا خاص ہے اس حالت کے ساتھ لَقْتِ سَسِ حَدِهِ الْحَلَتِ بِسْفَلْبِ نہ کہ اس حالت کے سولی کے ساتھ اختصات پر اس پر محمول نہیں کرتے کہ یہ حالت سولی کے ساتھ خاص ہوں ایسا نہیں ہے بھئی سولی دینا اسی حالت کے ساتھ خاص ہے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا ہو تو کیا کر سکتے ہیں سولی دیل سکتے ہیں باقی صورتوں میں سولی نہیں سولی دینا اسی صورت کے ساتھ خاص ہے لیکن یہ حالت سولی کے ساتھ ہی خاص ہو یعنی اس حالت میں صرف سولی ہی دی جا سکتی ہے اور کوئی سزا نہیں دی جا سکتی ہے وہ اس کے قائل نہیں امام صاحب فرماتے ہیں بلکہ یہاں خلیفہ کو اختیار ہے چار چیزوں ساتھ چاہے تو صرف سولی دے دے چاہے تو صرف قتل کر دے اور چاہے تو ان کے ساتھ ہاتھ پاؤں کے کٹوانے کو بھی جمع کر دے یعنی ہاتھ اور پاؤں بھی مخالف سمت سے کٹے اور سولی بھی دے دے اور یا ہاتھ اور پاؤں بھی مخالف سمت سے کٹے اور قتل بھی کر دے تو کتنی صورتیں ہو گئیں چار صورت صرف قتل صرف سولی قتل معا قطع سولی معا قطع چاروں کا اختیار ہوگا اس صورت کے اندر تو امام صاحب فرماتے ہیں جب مال بھی لیا اور قتل بھی کیا ہو صرف اسی حالت میں صولی دی جا سکتی اور حالتوں میں صولی نہیں دی جا سکتی لیکن یہ حالت صرف صولی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس حالت میں اور بھی سزائیں چار پورتیں ان میں سے جو بھی دینا چاہے خلیقہ دے سکتا ہے صورت عبارت سمجھ میں آگئی بھائی بحیث اللہ اجوزو فیہا غیرہو اس کے علاوہ جائز ہی نہ ہو یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں کل چار صورتیں ہیں بلکہ ثابت کیا امام صاحب نے خلیفہ کے لیے خیار کو چار چیزوں کے اندر انشاء قطع اگر چاہے تو کیا کرے ہاتھ پاؤں کا قطع کرے یعنی ہاتھ پاؤں کو کٹے ثم قطعہ پھر کیا کر دے قطع کر دے آؤ فلبہ فلبہ کا قطع ہے قطعہ پر اگر چاہے تو ہاتھ پاؤں کٹے ثم سلبہ پھر کیا کر دے تو دیکھو قطع اور قطع اور قطع اور سولی دونوں کو یہ آگئیں وَإِنشَا قَتَلَ اَوْسَلَبَ اَوْسَلَبَ مِنْ غَيْرِ قَتْعِن اور چاہے تو صرف قطع یا سولی دے دے بغیر قطع کے ہی کتنی صورتیں ہوگئیں چار لِأَنَّ الْجِنَ بھائی یہ کیوں چار صورتیں کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ الْجِنَائَةَ تَحْسَمِلُ لِتْحَادَ وَتَعَدُدَ اسی کیونکہ یہ جنایت اتحاد اور تعدد دونوں کا احتمال رکھتی ہے اتحاد ہے بھائی دیکھا جائے تو جرم متحد ہے ایک ہی جرم ہے کیا جرم ہے داکہ ڈالا ہے کیا کیا ہے داکہ ڈالا ہے قطع تریق کیا ہے اور دیکھا جائے تو جرم کے اندر تعدد بھی ہے بھائی کیا جرم کیا بطل بھی کیا ہے مال بھی لوٹا ہے دیکھا جائے تو دو جرم ہیں بھائی تو مین وجہ جرم ایک مین وجہ جرم دو تو جرم کے اندر یہاں جنایت میں اتحاد کا بھی احتمال اور تعدد کا بھی احتمال فَتُرَا عَاقِلْتَلْ جِهَتَئِنِ فِيهِ تو ریایت رکھی گئی اس میں دونوں جہتوں کی دونوں جہتوں کی ریایت رکھی گئی بھائی بھائی جرم دو ہیں قطہ بھی ہو اور قطل یا سولی بھی ہو قطہ ہو کس لیے مال لوٹا ہے سولی ہو کس لیے قطل کیا ہے بھائی تو جرم متعدد تو سزا بھی کیا ہونی چاہیے متعدد سورت سمجھ میں آگئی جب مال بھی لوٹا ہے بھائی جرم دو ہے مال بھی لوٹا ہے اور قطل بھی کیا ہے تو مال لوٹنے کی وجہ سے کیا جائے گا قطہ اور قطل کی وجہ سے سولی یا قطل جو بھی بنا لیں بھائی اور دیکھا جائے تو جرم ایک ہی ہے بھئی کیا کیا انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے بھئی تو جرم ایک ایسے تبار سے سزا بھی ایک ہی یعنی صرف سولی دے دے یا صرف کیا کر دے قتل کر دے تو دونوں کی ریعت رکھی بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جب قتل اور اخذے مال کیا ہو تو صرف کیا دی جائے سولی لیکن امام صاحب بھئی جو پھر مسائل کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں تک جانا کسی کے بس میں نہیں رہتا وہ فرماتے ہیں چار صورتیں یہاں جائز ہیں بھئی چار صورتیں بھئی اور ان کی دلیل جو ہے دیگر آیات اور احادیث ہیں بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِعْتَدَعْعَلَيْكُمْ فَاَتَدُعْعَلَيْهِ بِمِسْلِمَا عَتَدَعَلَيْكُمْ تم پر جو کوئی زیارتی کرے ساتھ اسی کے مثل زیارتی کرو بھئی یعنی اتنا ہی بدلہ تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے دو جرم کیے ہیں تو ان کو بھی سزا اتنی ہی ہونی چاہیے بھئی حدیث میں تو صرف صولی کا ذکر ہے لیکن امان صاحب فرماتے ہیں قطع بھی کر سکتے ہیں جرم متعدد ہیں تو سزا بھی جتنی زیارتی کرے اسی کے زیارتی کے مثل اس کو بدلہ دیا جائے گا نیس قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے بھئی تو جرم جب دو ہیں تو سزا بھی کتنی ہو دو ہونی چاہیے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ آیتیں وغیرہ اور اسی طرح اور حدیث بھی امام صاحب کی دلیلیں ہیں بھئی جیسے وہ حدیثِ قرآنیین کی وہ حدیث آئی تھی بھئی وہاں قبل میں واقعہ ذکر ہو چکا بھئی یہ حدیثیں وغیرہ اور یہ آیتیں امام صاحب کا مستدل ہیں بھئی وَالْمُرَادُ مِنَ النَّفِي لَيْسَ الْجَلَاءَ عَنِ الْوَطْنِي اور نفی سے مراد وطن سے جلا وطنی نہیں ہے کما یوہی محظ ظاہر جیسے کہ ظاہر اس کا وہم ڈالتا ہے بلن نفی عَنِ الظُّهُورِ عَلَى وَجْهِ الْعَرْضِي بلکہ نفی ہے زمین پر سے ظہور کی نفی ہے یعنی ان کو ظاہر زمین پر نہ چھوڑو یعنی ان کو کس میں ڈال دو قید بلن نفی عَنِ الظُّهُورِ عَلَى وَجْهِ الْظُّهُورِ بلکہ ظہور کی نفی ہے زمین کے اوپر سے زمین کے اوپر سے ظہور کی نفی ہے بِأَنْ يُحْبَسُو بَعِنِ طور کے ان کو قید میں ڈالا جائے حَتَّى يَتُوبُو یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں توبہ کر لیں بھئی ثُمَّ شَرَعَ فِي مِثَالٍ آخَرَ لِمَجَازِهَا عَلَى مَذْحَبِ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خاصةً پھر شروع ہوئے مصنف ایک دوسری مثال میں لِمَجَازِهَا اَيْ لِمَجَازِ اَوْ کس کے مجاز میں اَوْ اَوْ کے مجاز کی ایک دوسری مثال میں شروع ہوئے عَلَى مَذْحَبِ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمُ اللَّهُ خاصةً خاص طور پر امام عظم بور حنیفہ رحلہ کے مذہب پر فَقَالَ پس فرمایا وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ حَاذَا حُرٌ اَوْ حَاذَا صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص جو تھا اس کا غلام کھڑا تھا اور ساتھ ہی اس کا کوئی جانور بھی سواری کا کھڑا ہے گھوڑا کھڑا ہے یا گدہ وغیرہ تو اس نے اشارہ کر کے کہا ان دونوں کی طرف حَاذَا حُرٌ اوْ حَاذَا ایک تو غلام ہے اور ایک تو وہ جانور ہے حَاذَا حُرٌ اوْ حَاذَا صاحبین فرماتے ہیں کہ اس شخص کا یہ قول باطل ہو جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی بھئی کیوں ام صاحبین کے نزدیک یہ قول کیوں باطل ہوگا بھئی وجہ اس کی یہ کہ یہ مجازی معنی جو ہے مجازی معنی کی طرف تب ہی جائیں گے جب حقیقی معنی ممکن ہو بھئی اور یہاں او کا حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے بھئی او کا حقیقی او کا مجازی معنی تو یہ کہ کوئی معین مراد لیا جائے اور حقیقی معنی یہ کہ کوئی ایک غیر معین تو حقیقی معنی ہوا او کا واحد غیر معین جانی زید ان او عمر ان کیا معنی ہوتا ہے جانی واحد ان غیر و معین تو او کا حقیقی معنی کیا ہے واحد غیر معین اور او کا مجازی معنی کیا ہے واحد معین کوئی ایک متعین مراد ہو تو یہاں پر حقیقی معنی تو یہ ہے کہ ان دونوں میں سے غیر متعین کو آزاد ہونا چاہیے اور مجازی معنی کیا کہ ایک متعین کو کیا ہونا چاہیے یعنی غلام کو آزاد ہونا چاہیے صاحبین فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف تب جائیں گے جب حقیقی معنی ممکن بھی ہو اور یہاں حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے حقیقی معنی کیا تھا واحد غیر معین اور یہاں واحد غیر معین یہ آزادی یہ درست ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس نے کس چیز کو ذکر کیا ہے آزادی کو ذکر کیا ہے اور آزادی غلام میں تو صلاحیت ہے آزادی کو قبول کرنے کی جانور کے اندر آزادی کو قبول کرنے کی صلاحیت یہ نہیں ہے تو لہذا یہاں آزادی ثابت ہو واحد غیر معین کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے آزادی کس کے لیے ثابت ہو واحد غیر یا ممکن ہی نہیں ہے یہاں تو ایک متعین ہی ہے اسی میں آزادی ہو سکتی ہے دوسرے میں تو آزادی کا امکان ہی نہیں ہے تو لہذا یہاں حقیقی معنی ممکن نہیں واحد غیر معین والا معنی ممکن نہیں جب واحد غیر معین والا معنی یعنی حقیقی معنی ممکن نہیں پھر مجازی معنی کی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے جیسے اس مثال کے اندر تھا ایک شخص نے اپنے سے بڑے عمر کے غلام کو کہا تھا حاضب نہیں یہ کیا ہے میرا بیٹا ہے صاحبین فرماتے ہیں یہ حقیقی معنی یا ممکن ہی نہیں ہے کہ عمر میں بڑا اس کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا لہذا مجازی معنی حریت بھی یہاں نہیں آئے گا اور وہ شخص آزاد نہیں تو یہاں پر بھی آپ کا حقیقی معنی ممکن نہیں تو مجازی معنی کی طرف بھی نہیں جائیں گے لہذا غلام آزاد نہیں جبکہ امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا کس چیز میں تکلم کے اندر یعنی وہ لفظ چاہوں صحیح ہونے چاہیں عقلاً صحیح ہوں عربی کے اعتبار عربی اعتبار سے صحیح ہوں تو پھر جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو بھی جب لفظ تکلم کے اعتبار سے صحیح ہیں مجاز کی طرف جانا صحیح ہے وہ فرماتے ہیں یہ حقیقی معنی تو ممکن نہیں آزادی واحد غیر معین کے لئے تو یہاں نہیں ہو سکتی لیکن واحد معین یہ او کا مجازی معنی ہے لہذا اس کی طرف چلے جائیں گے اور واحد معین کون ہے غلام ہے اس میں کیا آ جائے گی آزادی آ جائے گی بھئی واحد معین کس طرح اس کا مجازی معنی ہے کہتے ہیں بھئی اس کا اس میں احتمال ہے کس میں؟ آو میں جب بھی تو ایک شخص نے جب کہا تھا ہاظا حرن آو ہاظا تو قاضی اس کو مجبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بیان پر آپ پڑ چکے ہیں قاضی مجبور کرے گا کہ بتاؤ متعین کرو ایک کو معلوم ہوا واحد متعین کا آو میں احتمال ہے جب بھی قاضی اس کو مجبور کر رہا ہے اگر اس میں احتمال ہی نہ ہوتا ہے ایک چیز کا اس پر قاضی کیسے کسی کو مجبور کر سکتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی معلوم ہوا آو کے اندر واحد معین کا احتمال ہے بھئی تو اسی کو پھر ہم ثابت کر دیں گے جب واحد غیر معین کو مرادن نہ لے سکیں دیکھئے وَقَالَا صاحبین فرماتے ہیں اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَدَابْتِهِ حَاذَا خُرٌ آو حَاذَا کہ جب کسی شخص نے اپنے غلام اور اپنے جانور سے کہا حَاذَا خُرٌ آو حَاذَا یہ آزاد ہے یا یہ صاحبین فرماتے ہیں اِنَّهُ بَاطِلٌ یہ باطل ہوگا اس کا کلام لِأَنَّهُ اسْمٌ لِأَحَدِهِمَا غَيْرِ عَيْنِن اس لیے کیونکہ آو جو ہے اس لیے کیونکہ آو وہ نام ہے لِأَحَدِهِمَا غَيْرِ عَيْنِن ان دو میں سے ایک غیر معین کا آو کس لیے آتا ہے واحد غیر معین کے لیے وہی تو بیان کر رہے ہیں لِأَنَّهُ اس لیے کیونکہ آو جو ہے وہ نام ہے لِأَحَدِهِمَا غَيْرِ عَيْنِن ان دونوں میں سے ایک غیر معین یعنی واحد غیر معین کا نام ہے وَذَلِكَ غَيْرُ مَحَلٍ لِلْعِدْقِ اور یہ واحد غیر معین یہ تو آزادی کا محل نہیں بھئی دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے تو واحد غیر معین آزادی کا محل ہے آزادی کا محل کون واحد معین ہے واحد غیر معین تو آزادی کا محل نہیں یہی بات بیان کر رہے ہیں وَذَلِكَ غَيْرُ مَحَلٍ لِلْعِدْقِ اور یہ واحد غیر متعین یہ تو آزادی کا محل نہیں ہے لِأَنَّ حَقِيقَةَ کَلِمَةِ اَوْ اس لیے کیونکہ کلمہ آو کی حقیقت یہ ہے کہ اَنْ يُرَدِّدَ بَيْنَ الشَّئِعِنِ اَنْ يُرَدِّدَ بَيْنَ الشَّئِعِنِ کہ وہ تردید کرتا ہے دو چیزوں کے درمیان يَقُونُ قُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَالِحًا لِذَلِقَ الْحُکْمِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدْلِ کہ وہ تردید کرتا ہے دو چیزوں کے درمیان کہ ہو ان دونوں میں سے ہر ایک صلاحیت رکھنے والی اس حکم کی بدل کے طریقے پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہو بدل کے طریقے پر اس حکم کی سَحْجِرَ حَتَّى يُعَيِّنَ اَلْمُتَقَلِّمُ بَعْدَ ذَلِكَ اَحَدُهُمَا یہاں تک کہ پھر متقلم بعد میں متعین کرے ان دونوں میں سے ایک کو صلاحیت دونوں میں ہونی چاہیے پھر متقلم بعد میں کیا کر سکتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو ہر احیم کر سکتا ہے وَحَا هُنَ الدَّابَةُ غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْعِقِ اور یہاں پر دابہ جو ہے وہ آزادی کی صلاحیت نہیں رکھتا فَاسْتَحَالَ الْحُكْمُ الْحَقِيقِيُّ تو یہاں پر حکم حقیقی محال ہوا یعنی واحد غیر معین وعلمانہ محال ہوا فَبَطَلَ الْكَلَامُ تو کلام باطل ہوا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بھئی یہ تو تقریر کی بعض علماء نے بعض علماء نے یہ مذہب بیان کیا صاحبین کا بعض علماء نے ذکر کیا کہ صاحبین کے یہ مذہب اس صورت میں ہے جب اس کہنے والے نے کوئی نیت نہ کی ہو جب کوئی نیت نہیں کی تو کلام کے حقیقی معنی پر عمل ممکن نہ رہا اور جب حقیقی معنی پر عمل ممکن نہ رہا تو مجازی معنی کی طرف بھی ان کے مذہب کے مطابق نہیں جا سکتے لیکن اگر کہنے والے نے نیت کی تھی غلام کی ہاظا اور ہاظا حر جب اس نے نیت کی تھی غلام کی تو اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ او واحد معین کا احتمال تو رکھتا ہے اور جب احتمال رکھتا ہے اور اس نے نیت نہیں کر لی تو وہی احتمال کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا وقیلہ اور کہا گیا ہے کہ انہادا اذا لم یانوی کہ یہ اس وقت ہے صورت جب اس نے نیت نہ کی ہو وَإِنَّ وَلْعَبْدَلْ خَاسْتًا اور اگر اس نے خاص طور پر غلام کی نیت کی ہے يَعْتِقُ عِندَهُمَا عَلَى مَا فِي الْمَبْسُوتِ تو غلام آزاد ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک بنابر اس کے جو کہ مبسوط کتاب میں ہے وَعِنْ دَهُمَا عَلَى مَا فِي الْمَبْسُوتِ لیے آتا ہے لیکن عَلَى احتمالِ تَعِيُنِ لیکن کس احتمال پر تَعِيُن کا اس میں تَعِيُن کا بھی تو احتمال ہوتا ہے یعنی قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امامِ عَضَمِ عَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَ اللَّهِ فَرْمَاتے ہیں اِنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَتِ وَنَفْسِ الْأَمْرِ کہ معاملہ اسی طرح ہے حقیقت اور نفس العمر میں عَلَى مَاقُلْ تُمْ بِنَابُرُ اس کے جو آپ نے کہا کہ آو کس لیے آتا ہے واحد غیر معین کے لیے لیکن نَهُ عَلَى طَبِيلِ الْمَجَازِيَحْتَ مِلُ التَّعَيُنَ لیکن یہ مجاد کے طریقے پر تَعِيُن کا احتمال رکھتا ہے حَتَى لَزِمَهُ التَّعِيِن یہاں تک کہ اس پر کیا لازم ہو جائے گی تَعِيِن لازم ہو جائے گی کَمَا فِي مَسْعَلَةِ الْعَبْدَيْن جیسے کس کے اندر تھا بھئی جب اس نے کہا تھا حَذَا خُرُونَوْ حَذَا دو غلاموں کی طرف تو اس وقت اس پر تَعِيِن واجب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی وہ تَعِيِن لازم ہو گئی تھی کیوں لازم ہوئی تھی کیونکہ یہ آو تَعِيِن کا احتمال رکھتا ہے اسی لیے بِعَيْن يُرَدْ دِدَا بَيْنَ الْعَبْدِين بین طور کے اس تردید کرتا ہے دو غلاموں کے درمیان وہ یا قول اور کہتا ہے حَذَا خُرُونَوْ حَذَا کہ یہ آزاد ہے فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِ عَلَى التَّعِيِن تو مجبور کرے گا اس کو قاضی تَعِيِن پر فَلَوْ لَمْ يَقُنْ يَحْتَمِلُ التَّعِيِن لَمَا أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ اگر آو جو ہے وہ احتمال نہ رکھتا تَعِيِن کا لَمَا أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ تو قاضی اس کو اس پر مجبور نہ کرتا تَعِيِن پر مجبور نہ کرتا وَالْعَمَلُ بِالْمُحْتَمَلِ اَوْلَ مِنَ الْإِحْدَارِ اور عمل کرنا محتمل پر یہ بہتر ہے اس کو ضائع کرنے سے بھئی کلام کے احتمال پر عمل کر لینا بہتر ہے کہ کلام کو بلکل ہی ضائع اور لغو کر دیا جائے صاحبین کا قول لیا جائے تو اس شخص کا یہ کلام کہ حاضحرن آؤ حاضح یہ تو کیا ہو جاتا ہے لغو قرار دینا پڑتا ہے تو بجائے اس کے کلام کو لغو قرار دیا جائے بہتر ہے کہ کلام کو اس کے ایک احتمال پر محمول کر لیا جائے جس کا اس میں احتمال بھی ہو اور یہاں پر بھی او کے اندر کس چیز کا احتمال ہے واحد معین کا احتمال تو ہے اسی پر محمول کر لیتے ہیں یہ معنی ہے وَالْعَمَلُ بِالْمُحْتَمَلِ اَوْلَ مِنَ الْإِحْدَارِ اور محتمل پر عمل کرنا یہ اولا ہے احدار سے دیکار چھوڑنے سے ہی ضائع کرنے سے ہی لغو کرنے سے ہی لِأَنَّ قَلَامَ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ يُصَحَّحُ حَتَّ الْإِمْكَانِ اس لیے کیونکہ عاقِلْبَالِكْ شخص کا کلام يُصحَّحُ اس کی تثσει کی جائے گی اس کی درستگی کی جائے گی حَتَّ الْإِمْكَانِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی تث сеین کی جائے گی حَتَّ الْإِمْكَانِ جہاں تک ممکن ہو سکے بِلحقیقتِ اَوِلْمَجَابِ حقیقتِ یا مجاز کے ذریعے اس کی تصحیح کی کوشش کی جائے گی فجعل ما وزع لحقیقتہ مجازاً عم ما يحتملوه پس قرار دیا یعنی بنا دیا ما ما سے کیا مراد ہے او پس بنایا امام صاحب نے او کو وہ او وزع لحقیقتہ جس کو وضع کیا گیا تھا کس کے لئے اپنی حقیقت کے لئے کیا حقیقی معنی تھا او کا واحد غیر معین تو یہ او جس کو وضع کیا گیا تھا اپنی حقیقت کے لئے یعنی واحد غیر معین کے لئے اس کو بنایا امام صاحب نے مجازاً کیا بنایا مجازاً عم ما يحتملوه اس چیز سے جس کا اس میں احتمال تھا یعنی کس سے واحد معین سے معنی سمجھ میں آ گیا تو امام صاحب نے اس او کو جس کو اپنی حقیقت کیا گیا تھا اس کو مجاز بنا دیا اس معنی سے جس کا اس میں احتمال تھا یعنی واحد معین سے وینی استحالت حقیقت ہو اگر کہ اس کا حقیقت اس کی محال ہے یعنی حقیقی معنی اگر چاہے محال ہے کیونکہ ایک جانور ہے تو واحد غیر معین یہاں لے ہی نہیں سکتے وہ تو محال ہے لیکن پھر بھی محال ہونے سے کچھ نہیں ہوتا امام صاحب کے نزدیک خلیفہ کس چیز میں ہے تقلم میں ہے بھئی تقلم میں ہے فجرا علی اصلح المذکوری پس امام صاحب چلے اپنے اسی ذابطے پر جو ذکر ہوا تھا کہ قول ہی اس شخص کے اس قول کے اندر لِلْأَكْبَرِ سِنَّمْ مِنْ جب اس نے کس سے کہا تھا اپنے سے عمر میں بڑے غلام کو کہا تھا حاضب نی تو وہاں پر جو اصل ذکر ہوا تھا امام صاحب کا امام صاحب اسی پر چلے بجال ہی مجازن بناتے ہوئے اس آو کو مجاز عم ما يحتملوہ اس معنی سے جس کا اس میں احتمال تھا بعد استحالت الحقیقتی بعد اس کے کہ جب حقیقت محال ہو گئے حقیقت اور عمل ممکن نہ رہا جیسے حاضب نی میں حقیقت محال تھی تو پھر ہم کس کی طرف چلے گئے تھے مجاز کی طرف تو یہاں پر بھی حقیقی معنی یعنی واحد غیر معین وہ محال ہوا تو ہم واحد معین کی طرف چلے گئے وَهُمَا يُنْكِرَانِ الْاستِعَارَةَ اور صاحبین جو ہیں وہ اس استعارے کا انکار کرتے ہیں یعنی استعارہ کس کو کہتے ہیں بھئی اصول فقہ میں مجاز ہی کو کہتے ہیں صاحبین اس مجاز کا انکار کرتے ہیں عند استحالت الحکمی جبکہ حکم کیا ہو محال ہو یعنی جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو پھر مجازی معنی بھی وہ کہتے ہیں لینا جائز نہیں فَهُمَا جَرَيَا آئِذًا عَلَىٰ أَسْلِهِمَا فِي ذَلِكَ الْمِثَالِ تو صاحبین بھی چلے یہاں پر عَلَىٰ أَسْلِهِمَا اپنے اپنے اصل اپنے قانون پر فِي ذَلِكَ الْمِثَالِ جو کس میں ذکر کیا گیا تھا اس مثال میں فَيَبْتُلُهَا هُنَا كَمَا بَطَلَ سَمَّ تو یہاں پر بھی یہ کلام اس کا باطل ہو جائے گا لغو ہو جائے گا كَمَا بَطَلَ سَمَّ جیسے اس شخص کا کلام حازب نہیں وہاں پر باطل ہوا تھا صاحبین کے نزدیک سمجھ میں آیا ہے بھئی یہ سمع کیا ہے اس نے اشارہ ہے اس کے ساتھ کبھی ہاں ملا دیتے ہیں اور کبھی ہاں نہیں ملاتے بھئی چلیے بس بھئی حَدَا قُلْ مَرَا وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامِ